بسم اللہ الرحمن الرحمن بين arose ہم پیاز کٹ لیا لمبا لمبا اور اس کو اس میں ایڈ کر دیا اور ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہمیں ڈال لیں گے بسم اللہ ایک چمچ ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور دو چمچ ہم ڈال لیں گے اس میں سورخ مرچ کے بسم اللہ یہ دو چمچ ہے ہم نے سرخ مرچ کے اس میں آیڈ کر دی ہیں اور ڈیڑھ چمچ اس میں آیڈ کریں گے. اب اس میں آیڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے زیادہ پانی آئیڈ نہیں کرنا اس میں ہم نے تھوڑا پانی آئیڈ کیا اس کو پریشر لگائیں گے پانچ منٹر ہمیں اس کو پریشر دیں گے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بونیں گے پھر اس میں آئیل ڈالیں گے پھر اس میں پانی ڈال کے شوربہ بنائیں گے یہ تھوڑی سی ریسپی جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اگر آپ پہلے ہی بوننا چاہتے ہیں پہلے ہی تو وہ میں نے پہلے ایک ریسپی بنائی ہوئی ہے کالے چنوں کی ریسپی وہ بون کے بنائی ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اب اس کو پریشر لگائیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میں نے پریشر لگا دیا اور آگ اس کی ہم تیز کر دیں گے نیچے سے اگر آپ نے ہمارا بھی تک چینل سکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سکرائب بھی کریں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پریشر چلنا چروع ہو گیا اس کو ابھی پانچ منٹہ ہم لگائیں گے اس کے بعد ہم بند کر دیں گے آگ پانچ منٹہ ہو چکے ہمارے پریشر کو یہ اب ہم نے نیچے سے آگ بند کر دی ہے ابھی اس کو آسا آسا اس کی گیس ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں پریشر تارنے کے بعد یہ دیکھیں پیاز اس طرح ہے دیکھیں حسنا پیاز اور ٹرماتر دونوں ہم اچھے طریقے سے پانی خشک ہو جائے گا چنے بھی گال چکے ہیں اس کو بھونے گے اور گال جائیں گے اس کا پانی خشک کر کے اس کو بھونتے ہیں یہ ساری گریبی بن جگی ٹرماتر اور پیاز کی یہ دیکھیں پیاز اور ٹرماتر کافی یہ دیکھیں گال چکے ہیں ان کی گریبی بان رہی ہے اب یہ مزید اس کو اچھے طریقے سے اور بھونیں گے یہ بلکل اس کی اچھے طریقے سے گریبی بنا لیں گے یہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست کتنے پیارے ہمارے چنے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی گریبی بان چکی ہے اس کو ہم ابھی اور تھوڑا سا اچھے طریقے سے بھون کے پھر اس میں آئل ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح جس طرح ہم بنا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بنانے چنے یہ بہت تیسٹی بنتے ہیں بہت مزے کے بنیں گے یہ تھوڑا سا دیسی طریقہ ہے دیسی طریقے سے ایسے بنایا جاتے ہیں اس کو چمچہ ہلاتے رہنا ہے یہ تھوڑا سا بھی خوشک ہوتا ہے پھر اس میں ابھی آئل ایڈ کریں گے ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی کافی پانی خوشک ہو چکا ابھی اس میں آئل ایڈ کریں گے ہم ایک چمچہ اور دو چمچہ ہم نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے آپ نے ہلاتے رہنا اس کو جتنا زیادہ اس کو ہلائیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ اس میں آئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری گریبی بن گی اس کی کتنی پیاری کالے چنوں کی کتنی پیاری گریبی یہ دیکھیں دیکھیں آپ کتنی زبردست کتنی پیاری ابھی اس کو ہم اور اچھے طریقے سے بھونیں گے اس کی جو مسئلہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کی ساری جو سمیلے وہ ختم ہو جائے گی چنوں کی کشبو آنے شروع ہو جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں جتنا آئل ہم نے ڈالا وہ سارا آئل اوپر آ جائے گا اس کی خاص نشانی یہ ہوگی یہ دیکھیں یہ بھی اس کا سارا کلر وہ چینج ہوتا جائے گا جیسے جیسے ہم ایسے بھونیں گے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا آپ نے رکنا نہیں بنا آپ کے چنیں نیچے لگ جائیں گے اور تیز آگ پہ اس کو بھوننا اچھے طریقے سے آپ کے چنیں بھون جائیں اور اس کے اندر تاک نمک مرچ مسالہ جو نا یہ چنوں کے اندر تاک چلا جائے گا ہماری کوشش ہوتی کہ آپ کو بلکل آسانی طریقے سے بتایا جائے اور آپ کو سانند طریقے سے گاڑ کیا جائے یہ دیکھیں یہ بلکل دیسی طریقہ جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو پہلے والی ریسپی تھی وہ آپ کو بتائی تھی وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ طریقے تھی اس میں ہم نے یخنی ڈالی تھی اس میں ہم یخنی نہیں ڈالیں گے جو کالے چنیں وہ سیت کے لیے بہت اچھی جیز ہے اس کا شربہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو کھانسی ہے نزلہ زکام وغیرہ آئیس کا شربہ پیئیں سیت کے لیے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم یہ بہت اچھے طریقے سے ملچ گیا اب اس میں پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمانی راہی پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جتنا مسالہ وغیرہ تھا وہ سارا یہ دیکھیں اب اس میں پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمانی راہی آپ نے جتنا شربہ بنانا جس طرح کا شربہ بنانا آپ نے یہ ہم نے چار گلاس قریب پانی ڈال دیا اس میں ایک کلو کے قریب آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے صاحب سے آپ نے جتنی چنیں بنائے ہیں اس صاحب سے آپ نے پانی ڈالنا اگر آپ شربہ پسند کرتے ہیں اور کم پسند کرتے ہیں اس صاحب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو ہم پکاتے ہیں تھوڑی دیر اور شربہ چھے طریقے سے گاڑا بھی ہو جائے گا اور پاک بھی جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چھےٹھapo اور اپنے صاحب کیاڑا ہے اب اس کیوں کہ تھے ممنزوہ چہتے ہیں کتنے پیارے چھےٹھے چھے부� blas Ref workplace شربہ بھی اور تمہاریں توڑی نوا لے کےちら سهب ہے یہ دیکھیں اس سے بہت پیارا ٹیسٹ آئے گا اور آدھا چمج اس میں ڈالیں گے ہم خوشک دنیا پورڈر اور آدھا چمج اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ یہ دیکھیں یہ اور چار سے پانچ ہری مرچے ڈالیں گے اس میں ثابت اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم دنیا یہ مسالے آخر پیس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر پیس کو ڈالنا ہے اس سے بہت اچھا بہت پیارا ٹیسٹ آئے گا اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کتنی زبردست ہمارا سالن تیار ہو چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہمارا چنوں کا سالن یہ دیکھیں اب اس کو ہم ڈنگے میں نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارے چنے بنے ہیں آپ نے اسی طرح چنے بنانے جسی طرح ہم نے بنایا ہے دیسی طریقے سے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو اسکرائب بھی ضرور کریں ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے کتنے زبردست تھوڑا سا اوپر تری لگاتے ہیں اس پر خوبصورتی کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کتنے پیارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے زبردست ہمارے چینل تیار ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا کچن ہے یہ دیکھیں یہ مسائلہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کیے تھے یہ ہمارے چینل یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہم نے جو بھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے کتنا زبردست یہ دیکھیں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماریوی ویڈیانی تو موسیقی